جی جناب منفی سوچیں اختیار میں ہوتی بھی نہیں ہیں ساری بات یہی ہے کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ ایک سیکنڈ کے اندر دو سے تین اور ایک دن میں ستر سے نوے ہزار خیالات آتے ہیں اور یہ انوالنٹری خیالات ہوتے ہیں یہ کسی طرح بھی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گی ہمیں اس کو چینلائز کرنا ہوگا ہمیں اس کو سوٹ کرنا ہوگا ان میں سے ہمیں ہمارے اپنے فلٹرز کو جو ہم نے زنگ آلود کر دی ہیں ان کو ہمیں دوبارہ انکانشیس فلٹرز کو سیٹ کرنا ہوگا ہمیں اس کے اندر بہت ساری خیالات کو آٹو ڈیلیٹ کے اوپر لے کے جانا ہوگا ریسائیکل بن میں ڈالنا ہوگا بہت سارے ڈسٹورٹ ہو چکے ہوتے ہیں اس کا صحیح مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا بہت سارے اس کے اندر ایک کو جنرلائز کر چکے ہوتے ہیں ایک دفعہ کوئی واقعہ ہو گیا لگتا ساری زندگی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا ہمیں اپنے ان خیالات کو شعوری طور کے اوپر پروسس کرنا ہوگا آئیں گے غیر شعوری طور پر آئیں گے غیر اختیاری طور پر اختیار ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے اس کی سارٹنگ کر سکے آپ بالکل اس سے سمجھیں کہ ایک انتہائی بہت بڑا دھیر ہے اور اس دھیر کو آپ نے سارٹ کر کے اپنے مطلب کی چیزیں رکھنی ہے اور باقی سب کو لیڈ گو کرنا ہے باقی سب کو جانے دینا ہے باقی سب کو نکال دینا ہے جب ہم ہر غیر ضروری چیز کو رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہوگا کہ ہمیں سمجھتے کہ ہم اس کو کسی طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ہے یہ اتنا بڑا بھوسے کا ڈھیر ہے جس کے اندر کام کی چیزیں کم ہوتی ہیں اور باقی جو غیر اختیاری چیزیں خود با خود آتی ہیں اس کو ہمیں سیکھنا ہے اور جب ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں فر ایسیمپل تو پھر فر شور آپ کسی مہرے ذہنی صحت کے پاس رجوع کریں جو کہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ آپ کو اس کو سوٹ کرنے کا اس کو چھاننے کے فیلٹرز کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں جیسے آپ گھر کے اندر چھننی سے چھانتے ہیں چیزوں کو اگر آپ کی چھننی خراب ہو جائے چوک ہو جائے تو پھر آپ کو چھننی صحیح کرانی پڑتی ہے تو یہی چھننی آپ کو اپنی دوبارہ ری سیٹ کرانی ہوگی تب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کام کے خیالات کیسے رکھیں اور باقی کیسے خود بکو چھننہ شروع ہو جائیں جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے